آپ کا اسم اگرامی حضرت علیہ السوفی الشاہ عبدالشکور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ یہاں پھولپور علیہ آباد کے طرف ہے نگریہ وہاں پہ آپ کا چلہ تھا اور لالی پورا کے آپ رہنے والے تھے چونکہ آپ کے پیر صاحب کے طرف سے جب یہ حکم ہوا کہ آپ کہیں اور جائیں تو وہاں سے نکل کے آپ پھولپور میں آئے یہاں کافی دنے تک رہے پھر یہاں بہت ہوئی آنندگی میں رہے اور وہ کافی مریدین وہاں پہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ لوگ مرید ہوئے ہمارے والی صاحب ڈاکٹر اجیاد احمد صاحب وہ بھی حضرت سے مرید ہوئے تو حضرت زادت پہ یہاں محلے بانے لگیا تاکہ یہاں محلے کے کافی لوگ مریدین میں ہیں اور یہاں جگہ حضرت پہ پسند آئی اور اپنے ہاں لاتن سندگی میں ہی انہوں نے فرمایا کہ ہمیں آرام یہی فرمانا ہے اور وہی ہوا جو آپ چاہتے تھے آپ نے ہاں تشریف فرمایا کرامات تو سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنے بھی مریدین ہیں حضرت کے جن سے بھی آپ تذکرہ کیجئے کہ حضرت آپ کو کس طریقے سے چاہتے تھے تو سب کے زبان سے ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ سب یہی کہتے نظر آئے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم کو ہی چاہتے تھے یہ سب اس سے بڑھ کے اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ ہر مرید کے دل میں اپنے پیر کے لئے اس قدر محبت پیدا ہے کہ ہر مرید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ حضرت ہم کو ہی چاہتے تھے اور کرامات تو بہت ساری ہے جیسا کہ یہاں آنند ڈی میں ایک مرتبہ لوگوں پہ دوسری قوم کو لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش سے کی مسجدیں گرانے کی کوشش سے کی تو حضرت نے صرف یہ کہا کہ چل کے ہم کو وہاں چبوتے پہ جو مسجد کے طرف چبوترہ بنا ہوا تھا وہاں پہ حضرت نے کہا ہم کو بٹھا دیجئے وہاں پہ لوگ لے گئے بٹھا دیئے جو دوسری قوم کے آئے ان لوگوں کو ستانے کے لئے ان پہ حملہ کرنے کے لئے تو ان لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگا کہ کہیں سے بہت زیادہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہم پر حاوی ہونا چاہتے ہیں تو وہ سب یہی دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے تو دوسرے دن وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ ذرا ہم نے یہ بتائیے کہ آپ لوگ پاس وہ کون سے لوگ آ گئے تھے جن کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا اور وہ اس طریقے سے گھوڑے پہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور سفید لباس میں تلوار کے ساتھ وہ لوگ کہاں کے تھے تو لوگوں نے کہا ہم کو بھی جانکاری نہیں کہاں کے ہیں مگر یہ حضرت کی زندہ کرامت ہے کہ وہاں کے لوگ آج بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں چونکہ یہاں خلیفہ ہیں حضرت تیارہ حاج قیام الدین شاہ وہ آتے ہیں برابر ہمیشہ وہ ساتھ میں رہے ہیں اور بغل میں جو مزار شریف ہے وہ خاجرہ بھوا کر کے ہیں وہ آپ کے خدمت گزار تھیں مریدہ بھی تھی تو ان کے غریب خانے محلے میں کافی مریدین لوگ تھے وہ حضرت جاتے تھے تو وہاں پہ آج ربوہ کے لڑکے حضرتے بشور اللہ ساری تھے ان کے ہاں رکا کرتے تھے اکثر زیادہ تر وہاں ہی بھی رہنا ہوتا تھا پہ ساری کرامتے ہیں کتنا بتائیں بسیم تو موسیقی 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 ترامت ہے آج بھی اس وحسرے سے بیار کرتے ہیں اور بہت سارے آتے ہاتھ کے کیونکہ خلیفہ ہوں اور تیرہار خیامت کی اشار یہ وحسرے درہ کر رہے ہیں ہمیشہ وہ ساتھ میں رہے ہیں اور وہ بغل ہی وحسرے کے آجرہ بوا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مجید آرخی 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 مجید موسیقی 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 آپ کی نام کے سب سے اور جادو و سرات دفع کرنے کے لئے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لئے اسم عظم کی ساتھ دم کر کے آپ کو بیجیں گے جو یعنی جی واسب نمبر ہے اس میں ہم کو واسب پر مسجد کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہیے ہم آپ کو بیجیں گے جو پتر ہم آپ کو بیجیں گے انشاءاللہ تعالی اسم عظم کی ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے اگر جتنی کا مشکلات ہیں دور اور آپ کی رزق میں برکت اور آپ کی گرس جادو اور سایہ سب چھ دور ہو جائے گے